سر بہت شکریہ بلافیر اس کا جواب آ گیا سر میرے جواب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اوپر بیان دیا گیا ہے کہ مذکورہ شکایت سٹیزن پورٹل کے دائرہ کار میں نہیں آ رہی اور نہ ہی اس پر غور کیا جا سکتا ہے سر اب میری سر تھوڑی سی چسلی سے آپ مہربانی کر کے بات سوئے سر یہ تیبہ خاتون نے ایک پورٹل پہ شکایت کی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیپ کے چیئرمن ان کو حراسہ کر رہے ہیں انہوں نے کچھ ویڈیوز اور فوٹوز اس پر ڈالی تھی جس کا میرے پاس ثبوت بھی تھا میں نے ایوان میں لہر آیا بھی تھا اچھا ان کو جواب یہ دیا گیا کہ جی آپ کی شکایت انسانی حقوق کو ریفر کر دی گئی ہے نمبر ایک بات جو کہ اس بات سے بقیقل مختلف ہے یہ کہہ رہا ہے ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتے ہم سب نیپ کے دائرہ کار میں آتے ہیں سب ہمارا ہر کوئی اجساب کر سکتا ہے سیاستدان کا بیوروکریسی کا آپ کا میرا لیکن نیپ کا آخر اس خاتون کو کہاں جانا چاہیے کہ اگر نیپ کا چیئرمن اس کو حراسہ کر رہا ہے جیسے کہ ہوا کیا ہوا سر کہ اس کی شکایت کے تھوڑے دن بعد نیپ کا چیئرمن ایک جگہ پریس میں کہتا ہے کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے اور دس مئی کو دیکھیں سر اس میں لکھا ہے دس مئی کو یہ ویڈیو پورٹل پہ جاتی ہے اور سترہ مئی کو نیپ کے چیئرمن کی ویڈیو کا ٹی وی پروگرام آتا ہے وہ سر سے پاؤں تک جو آپ کو بھی یاد ہوگا تو سر یہ سٹیزن پورٹل کس طرح اس چیز کو لیک کر سکتا ہے میرا کوسچن نمبر ون میرا کوسچن نمبر ٹو کہ اس پورٹل نے جواب دیا ہے کہ آپ کی شکایت انسانی حقوق کو بینج دی گئی ہے جبکہ یہاں کہتے ہیں ہمارے دھارے کار میں نہیں آتا نمبر ٹو غلط جواب کیسے دے رہے ہیں اور نمبر تھری سر کہ یہ خاتون اب کہاں جائے آخر نیپ کے چیئرمن کی شکایت اور سر سے پاؤں والے معاملے تک یہ تینوں جو آپ جو چاہیے ساتھ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا